خالد بن محسن کی 542 کلو گرام وزن کم کرنے کی حیرت انگیز کہانی خالد بن محسن سعودی عرب کے رہائشی جنہیں کبھی دنیا کا سب سے موٹا شخص قرار دیا گیا تھا انہوں نے اپنی زندگی کو حیرت انگیز طور پر بدل دیا آپ یقین نہیں کریں گے لیکن انہوں نے 542 کلو گرام وزن کم کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے 2013 میں خالد کا وزن 610 کلو گرام تک پہنچ گیا تھا اتنا زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے وہ تین سال سے زائد عرصے تک بستر تک محدود رہے اور چلنا پھرنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں رہا خالد بن محسن کی حالت اتنی زیادہ حراب تھی کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے خاندان اور دوستوں پر مکمل طور پر انحصار کرتے تھے ساہم سعودی عرب کے اس وقت کے بادشاہ شاہ عبداللہ نے خالد بن محسن کی حالت دیکھ کر اس کی زندگی بچانے کا عظم کیا انہوں نے خالد کے علاج کے لیے بہترین طبی خدمات پراہم کرنے کا حکم دیا خالد کو جازان سے فورک لفٹ کے ذریعے ریاض کے کنگ فہد میڈیکل سٹی منتقل کیا گیا جہاں تیس طبی ماہرین پر مشتمل ایک ٹیم نے اس کا علاج شروع کیا اس ٹیم نے خالد کے علاج کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا جس میں گیسٹرک بائی پاس سرجری خصوصی گزہ اور ورزش شامل تھی اس کے ساتھ ساتھ فیزیو تھرپی سیشنز بھی شامل کیے گئے تاکہ خالد دوپارہ چلنے پھننے کے قابل ہو سکیں ٹھے ماہ کے اندر خالد کے وزن میں تقریباً پچاس فیصد کمی آئی اس تبدیلی نے نہ صرف اس کی زندگی بچالی بلکہ انہیں عالمی سطح پر مشہور بھی کر دیا دوہزار تیس تک خالد بن محسن کا وزن پانچ سو بیالیس کلو گرام کم ہو کر صرف ترے سٹھ اشاریہ پانچ کلو گرام رہ گیا لیکن یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوا زیادہ وزن کم کرنے کے بعد خالد کو لٹک جانے والی جلد کو ہٹانے کے لیے کئی آپریشنز بھی کروانا پڑے یہ ایک مشکل مرحلہ تھا لیکن خالد نے تمام چیلنجنز کا مقابلہ کیا